اس سے بڑا مسئلہ معیشت کی بدحالی اور دگرگوں کیفیت کے ساتھ جو موجودہ حکومت کو جناب عمران خان کو ملا ان کی حکومت میں آنے کے بعد وہ پاکستان کا اینرڈی سیکٹر اور اس سے منسلے کا مسائل ہیں جو کہ پاکستان کی معیشت کے لیے اور پاکستان کی ترقی کے لیے اس پرگرام میں ہم کہتے ہیں کہ یہ اندھا کواں ہے یہ بہت بڑے مسئلے بہت گھمبیر معاملات ہیں اور اس کا اندازہ آپ اس وقت سے لگائیں کہ اس کی وجہ سے اس وقت پاکستان کے گردشی فرزے تقریباً بائیس سو ارب روپے ہو چکے ہیں چودہ سال میں بجلی سیکٹر کو تقریباً تین ہزار تین سو ارب روپے کی سبسیڈی دی گئی ہے اور سبسیڈی پر دھائی دو ہزار پانچ سو ارب روپے ہم نے سود ادا کیا ہے کیونکہ یہ سب بینکوں سے ہم نے فنانس کی ہے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کے یہ دس ہزار ارب روپے کا قضیہ ہے ڈسکوز اور جنکوز پر آٹھ سو چوتیس ارب روپے کے واجبات ہیں مجبوری سالانہ کیپیسٹی پیمنٹ جو کہ ہم آئی پی پیس کو کرتے ہیں ایک ہزار پیتالیس ارب روپے ہے سات سو بیس ارب روپے حکومتی اور سی پیک پاور پلانس کی کیپیسٹی پیمنٹ ہے بہرحال سرکاری خزانے سے ارب روپے نوچوڑ لے والے انرجی سیکٹر کے حوالے سے امید کی پہلی کرن نمدار ہوئی ہے اور نجلی بجلی گھروں سے مفاہبت کی یاد داشتوں پر آج دستخط ہو گئے ہیں ایم ایوز سائن ہو گئے ہیں اور آب حکومتی اور سی پیک بجلی گھروں کے قضیہ تیع ہونا باقی ہیں ایم ایوز سائن ہو گئے ہیں مگر حکومت کو اب ان کا باقاعدہ ماہدہ تیار کرنا ہے ماہدے پہ شکل دینی ہے اور ایم ایوز میں جو نکات تیہ ہوئے ہیں اس پر عمل درامت کرنا ہے یاد رہے یہ صرف ایک تہائی معاملہ ہے یعنی کہ جن آئی پی پیز کے ساتھ معاملات تیہ ہوئے ہیں یہ ایک لمبا سبر آزمہ سفر ہوگا جس کے یہ پہلے چند خدم ہیں اس حوصلہ افضا پیش رفت کی تفصیل وزیراعظم عمران خان نے ہمیں اپنے تفصیلی تاریخی انٹریویو میں بھی بتائی تھی کانٹریکٹ سائن کی ہوئے انہوں نے انرجی کے پچھلے دس پندرہ سال اور پچھلے پانچ سال میں بھی بجلی بنا رہے ہیں مہنگی اور بیچ رہے ہیں عام سستی اب اس کا بجلی بڑھاتے ہیں تب مشکل بجلی نہیں بڑھاتے ہیں گردشی کرزیں جو آپ نے کہا سیکل اڈیٹ بڑھ جاتی ہے ان کو ہمیں سبسیڈی دینی پڑھتی ہے جب سبسیڈی دیتے ہیں خسارہ بڑھ جاتا ہے تو وہ وشیس سیکل میں پسے ہوئے ہیں اس کے لیے پھر ہم نے بڑی ڈسکشنز کی آئی پی پیز کے ساتھ میں تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ آئی پی پیز کا کہ انہوں نے آخر میں ہماری بات مان کے کانٹریکٹ سائن کی اور انشاءاللہ میں ان کو دعوت بھی دوں گا کیونکہ بڑھا پوزیٹیو سٹیپ ہے یہ تو اب بہت اچھا ہو گیا کہ کپیسٹی پیمنٹ ہے آپ اگر بجلی لیتے بھی ہیں یا نہیں لیتے آپ کو پھر بھی پیسے دینے پڑتے ہیں یہ کانٹریکٹ تو یہ تھے پھر ڈالر میں پیسے دینے پڑتے تھے وہ آئی پی پی سے تو اب ہمارا معاہدہ ہو گیا اس میں کوئی شک نہیں کہ جب تک ہم جنریشن کا کاسٹ نیچے نہیں لے کے آتے ہیں ہم اس بڑے ایک عذاب میں پھسے ہوئے ہیں کہ ہم بجلی کی قیمت بڑھاتے ہیں لوگ پس ساتے ہیں بجلی کی قیمت نہیں بڑھاتے ہیں کرزیں بڑھ جاتے ہیں لہٰذا ہم اب پورا کام کر رہے ہیں اگلے فیز میں کہ اور جنریشن کا کاسٹ جو گمنٹ کی آئے جو پار جنریشن پلانٹس ہیں اب ان کی نیچے لے کے آئے ہیں اس کے لیے پورا پلان کر رہے ہیں اور پھر ڈسٹیبیشن کے پر کام کر رہے ہیں بقایتہ ایک کمپریہنسیف پاور کی پالسی لے کے آ رہے ہیں اور وہ پور پبلک کے سامنے لے کے آئیں گے اس میں میں بھی بیٹھوں گا ہمارے ایکسپرٹس بیٹھیں گے کہ آگے اب ہم کون سے سٹیپس لے رہے ہیں تو وہ تقریباً ڈیویلپٹ ہے یہ ہفتے دو ہفتے کے اندر ہم پبلک کے سامنے لے کے آئیں گے اور اس کی ابتدا ہو گئی ہے اور آج کے اس پرگرام میں آگے چل کے ہم تفصیل سے اس روڈ میپ کو آپ کے سامنے رکھیں گے جو حکومت نے تیار کیا ہے لیکن جو اب ابتدا ہوئی ہے جو ایم ایو سائن ہوئے تھے آئی پی پیس کے ساتھ جن کو آج باقاعدہ دستخط کر دیا گیا ہے جس کے اگریمنٹ سب تیار ہوں گے یہ بہت ہی امپورٹنٹ پہلا اور بہت ہی قلیدی انیشل سٹیپس ہیں جن کو ہم نے انیشل افتدائی قدم ہیں جو کہ اٹھائے گئے ہیں لیکن یہ ایک ٹیمپلیٹ فراہم کرتے ہیں یہ ایک نقشہ فراہم کرتے ہیں آنے دوسرے ماہدوں کے لیے جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ماہدے ہیں جو کہ حکومتی بجلی گھر ہیں جو کہ ہمارے دوسرے بجلی گھر ہیں جو کہ بہت ہی قلیدی اہمیت کے حامل بجلی گھر ہیں اس پورے قضیے کو حل کرنے کے لیے پاکستان کے انرجی سیکٹر کے تمام مسائل کو پاور سیکٹر کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے تاکہ پاکستان کے گردشی قرضیں جو بائیس سو ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں یہ تمام مسئلے حل ہوں پاکستان میں بجلی سستی ہو اور پاکستان کی بیشت کا یہ اندھا کھوان ہم بند کر سکیں اس کے لیے حکومت کا ایک روڈ میپ تیار ہو گیا ہے وزیراعظم نے ہمارے انٹریویو میں اس کا ذکر کیا تھا اور اس روڈ میپ کے تحت اس پہ کام بھی شروع ہو گیا ہے گویا کہ اب برقرفتاری سے ان تمام مسائل پر ان کو حل کیا جائے گا اور آج کے ہمارے اس پروگرام میں اس روڈ میپ کو ایکسپین کرنے کے لیے موجود ہیں وزیراعظم نے اس کے ذمہ داری سوپی ہے پاکستانی ہیں پاور سیکٹر کے انٹرنیشنلی ریکنگائز ایکسپرٹ ہیں اور بڑا طویل تجربہ ہے ملکی اور بینل اقوامی پاور کمپنیز کا اور ان سے منسلکہ مسائل کا ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شہزاد سید قاسم وزیراعظم کے معاونے قصوصی ہیں پاور ڈیویجن کے بہت بہت شکریہ شہزاد سید قاسم صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ لمحے ہیں کیونکہ پہلی بار پاکستان کے انرجی سیکٹر کے حوالے سے بہت سالڈ پہلی پیش رفت ہوئی ہے ابتدائی پیش رفت ہوئی ہے جو آئی پی پیز کے ساتھ ایم او یوز ہوئے ہیں اور جن کے بھی ایگریمنٹس سائن ہونے ہیں آپ کے لیے پہلے ذرا سی مختصر ہیں اگر آپ اس کی امپورٹنس بتا دیں اور آپ کتنے تیار ہیں ان ایم او یوز کو ایگریمنٹس کی شکل دینے میں کیونکہ یہ ایک بڑا آپ کا پہلا ٹیسٹ ہے جی تینکیو بہت شکریہ کامران صاحب مجھے اس پروگرام میں دعوت دینے کا تو آپ نے بلکل صحیح کہا یہ مہادیں بہت ہی اہم جگہ رکھتے ہیں ہمارے سٹریٹیجی میں اوورال جو آپ نے پہلے ذکر کیا تھا ایک ریفارم ایجنڈا جو ہم اب امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں سیکٹر کے لیے تو یہ آئی پی پیز کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ لانگ ٹرم اگریمنٹس ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ایک تو انویسٹرز کا کانفیڈنس بھی برقرار رکھنا ہے تو اس لحاظ سے ہمارے ٹیم نے بہت جو کمیشن گورنڈ بنایا تھا بڑے خوش سلوپی سے انہوں نے کام کیا ہے اور یہ ڈسکرشنز جو ہیں وہ بڑی اچھے ماحول میں ہوئی ہیں اور میں سارے تمام جو آئی پی پیز بھی ہیں ان کے لیے بھی کہتا ہوں کہ بہت تھی انہوں نے زبدست کام کیا ہے کہ انہوں نے جس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے ریکنائز کیا کہ سیکٹر میں اس وقت بہت سخت پرابلم ہے تو سب نے مل کر کے اس میں ہاتھ پٹایا ہے سمجھے تو اس کی وجہ سے کافی بہتری آئے گی انشاءاللہ میں اس کے سیلینٹ فیچرز بتا دوں ایک تو جی فورن انویسٹرز ہیں ان کے لیے جو سولہ سے سترہ اور اٹھارہ پسنٹ آئیر آر کا ان کو ریٹرن مل رہا تھا وہ کم کر کے بارہ پسنٹ پہ آ جائے گا اچھا جو لوکل انویسٹرز تھے جنہوں نے ڈالر میں بھی انویسٹ کیا ہوا تھا ان کے انویسٹمنٹس جو ہیں وہ ہنڈر ایک سو اٹالیس روپے کے اوپر کنورٹ ہو جائیں گے روپیز میں اور ان روپیز کے اوپر ان کو آگے ریٹرن ملے گا جو ریٹرنز ہمیں دینے ہوں گے واہندہ سے وہ ڈالر والی انڈیکسیشن وہ تقریبا زیادہ تر جو دو ہزار دو کے سپیشلی پروجیکٹس ہیں ان کا ڈالر انڈیکسیشن ختم ہو جائے گا اندر اس کے ایکوٹی ریٹرنز کے اوپر تو یہ بہت اچھا اس کا امپیکٹ آئے گا فورن سے شروع ہو جائے گا اور آگے چل کے تو بہت زیادہ امپیکٹ ہوگا اچھا جی تیسرا جو ہمیں اس کے اندر فیول ایفیشنسی کہتے ہیں اس کو اب میں زیادہ ٹیکنیکل نہیں ہونا چاہتا تاکہ آپ کے ناظرین اس کو سمجھ سکیں لیکن ان کی جو فیول ایفیشنسی ہے یا جو ان کے اور فیول کا خرچہ ہے اس کے اندر جو سیونگ ہوگی وہ بھی ہم اب یہ آئی پی پیس جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے آف ٹیکر کے ساتھ جو ہماری انٹی ڈی سی جو کہ حکومت کا ادارہ ہے جو بجلی خریدتی ہے آئی پی پیس سے اچھا جی یہ آگیا پھر جو آپریشن اور مینٹنس کاسٹ ہوتی ہے چلانے کی پلانٹ چلانے کی جو لاغت آتی ہے اس میں بھی جو سیونگز ہوں گی اس میں بھی شیرنگ ہوگی آگے فائنلی انٹریسٹ کاسٹ ریڈیوس ہوں گے جو ڈیٹ سروس کا باقی حصہ رہ گیا ہے وہ بھی کم کر کے اس کو ایکسٹینڈ کریں گے اگر کسی کے چار پانچ سال رہتے ہیں تو کوشش کریں گے کہ اس کو سات آٹھ نو سال کے اوپر لے جائیں تاکہ تھوڑا اور ڈیٹ سروس کی جو قیمت ہے اس میں کمی ہو جائے جو لونز واپس کرنے ہوتے ہیں فائنلی جو آپ کے جہاں یہ ان کے ٹینرز اس وقت ختم ہو جائیں گے آئی پی پیز کے چند جو ہیں وہ تین یا چار سال میں ختم ہو رہے ہیں کچھ چھ سات سال میں ختم ہو رہے ہیں اس کے بعد یہ ٹیک آٹ پیو کے اوپر چلے ٹیک اینڈ پیو کے اوپر چلے جائیں گے تو شہزا صاحب یہ ہو گئے سیلیر پوائنٹس ہو گئے یہ تو انہوں نے اگری کیا اور آپ نے اگری کیا اور یہ ظاہر ہے کہ اس میں زیادہ چیزیں وہ ہیں جو کہ آئی پی پیز نے اپنا گراؤنڈ چھوڑا ہے اب اس کے نتیجے میں اب اس چیز پر عمل کرنے کے لیے اگریمنٹ ہے جس کے اندر اب آپ نے تیع کیا ہے آئی پی پیز کے ساتھ کے مثال کے طور پر کہ جو ان کے پینڈنگ جو ریسیویبلز ہیں جو حکومت نے ان کو دینے ہیں وہ کویکلی ان کو پی کیے جائیں گے تاکہ یہ کہ وہ ان کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں اور وہ آگے کی طرف سفر کریں تو آپ کی اور وزارت خزانہ کی اس سلسلے میں فریکونسی ہے کہ اب آپ کے پاس یہ ایک برڈن آ رہا ہے جو کہ آپ نے پی آف کرنا ہے تاکہ یہ اگریمنٹس ہو سکے اور اگریمنٹ پر عمل ہو سکے اس سے ہی اس کی سینٹیٹی اسٹیبلش ہوگی اور اس کی ایکسیپٹیبلیٹی ہوگی اور پھر آگے کا سفر شروع ہوگا تو یہ کتنی جلدی ہو جائے گا جی نے بالکل بجا فرمایا آپ نے یہ میرا اگلا پوائنٹ یہی تھا کہ یہ ساری چیز جو ہے اس کے اوپر پریڈکیٹڈ ہے کہ ان کے ہم آہ ریئرز جو ہے نا جو ہم حکومتیں ان کو یا انٹی ڈی سی نے جو ان کے آہ پیبلز ہیں وہ ہم ان کو دے دیں گے اس کے اوپر ہماری وزارت خزانہ سے بلکل بات چل رہی ہے جی اس کا ہم ان کے ساتھ ایک پیمنٹ کا پلان بنا لیں گے اور اس کے مطابق ان کو یہ یہ جب جتخط ہوگا یہ پورا پلان ایفیکٹیوی اس وقت ہوگا جب ان کے پیمنٹ شروع کریں گے اور وہ اپنے ٹیریفز جو ہیں اس کے مطابق کیا آپ بانڈ کریں گے اس کے لیے کیا کریں گے کیا انیشل کیا ایڈیا ہے آپ کا جی ابھی سارے آپشنز ہم اس وقت ریویو کر رہے ہیں ان کے اپنے کالیگز منسٹری آف فائنانس میں جو ہیں ان کے ساتھ اور اگلے دو یا تین ہفتے کے اندر اس کو بھی انشاءاللہ جیسے یہ فائنل ہوگا اور آپ کے ساتھ پر وہ بھی شہزاد سید قاسب صاحب اس کا امپورٹنٹ اب یہ ہے کہ یہ پہلا تو عمل ہو جائے گا اور یہ اس کی امپورٹنٹ سب سے زیادہ یہ ہے کہ جو آگے جو کام ہونے ہیں یعنی کہ دوہزار پندرہ کے جو ہمارے جو یونٹس ہیں اور جو کہ جن کی مدت زیادہ ہے جن کا اثر زیادہ ہوگا اگر وہاں پہ ریفارم آتی ہے تو پھر بجلی سستی ہوگی جو کہ میک اور بریک پروپزیشن ہے اس پورے روڈ میپ کا تاکہ جیسے کہ آپ کا روڈ میپ کا پہلا کام یہ ہے کہ موونگ ٹو ایک کامپیٹیٹیف پاور مارکٹ یعنی کہ جس میں کہ صرف گورنمنٹ بائر نہ ہو اور مختلف بائر ہو ایک اوپن مارکٹ اس کے لیے کھولیں اور پھر آپ اس کو آگے لے کے چلیں گے کتنا آپ کے خیال میں یہ جو ٹیمپلیٹ بن گیا ہے ان آئی پی پیس کے ساتھ یہ کتنا قابل عمل ہوگا خاص طور پر جو پبلک سیکٹر کے جو خالصتن حکومت کے منصوبے ہیں مثال کے طور پر دو آر ایل این جی کے ہیں پھر قطر کے ساتھ ہیں پھر یہ جو ہیں وہ کتنے آپ نے اس پر بیک گراؤنڈ میں کام کیا ہے جو کہ آپ کے اپنا سیکٹر تھا خاص طور پر ان کیپیسٹی پیمنٹس وغیرہ کے حوالے سے وہ اس میں آپ کو کتنا ٹائم لگے گا جی میں اس پہ بتاتا ہوں آپ کو جی ایکشلی ہم پیرلل میں کام کر رہے تھے جو ہمارے اپنے ان کو جنکوز کہتے ہیں جو گورنٹ ورنڈ جنریٹنگ پلانٹس ہیں تو جنکوز کا ریٹرن بھی ہم نے جو بارہ تیرہ اور سولہ پیسنٹ پہ تھا اس کو ہم نے دس پیسنٹ پہ لے آئے ہیں اور یہ اس کی پورا پلان جو ہے وہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اسی طرح جو وابڈا ہے ہمارا سسٹر انٹیٹی جس کے اندر ہائیڈرو پروجیکٹس ہیں اس کا بھی ہم نے ریٹرن کم کر کے وہ بھی ہم لے آئے ہیں دس پیسنٹ کے اوپر اور اس کے وجہ سے جو وابڈا کو اپنے اگلے پروجیکٹس میں انویسمنٹ چاہیے ہوگی وہ وزارتہ خزانہ ڈائریکٹلی ان کو پی ایس ڈی پی جو ہوتا ہے ہمارا پبلک سیکٹر ڈیولپنٹ پروگرام وہاں سے اس کو فنڈ کرے گی تاکہ بجلی کی قیمت کم ہو جائے اس کا پرائم منسٹر نے جیسے جو انٹیو کر رہے تھے اس میں بتایا بھی تھا انہوں نے اور پرائم منسٹر کا یہ بہت کیا کہتے ہیں اس کو بہت وہ انسسٹ کرتے ہیں بجلی کی قیمت کم سے کم ہو تاکہ اکانومی اٹھے تاکہ انڈسٹری کے اندر کام ہو اور ان کو بجلی سستی ملے تاکہ انڈسٹریل انپورٹس کی قیمت کم ہو تو شہزہ صاحب اسی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں میں ککلی پوچھنا چاہوں گا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ جو دو آپ کے رلنجی پروجیکٹس ہیں جن کو کہ ہم نے اس سال رکھا ہے کہ ہم نے اس کو پرائمٹائز کرنا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ تیریف مسئلہ چل رہا ہے تو اس کو تو آپ کو پہلے ریزولف کرنا ہے اس سے پہلے کہ آپ اس کو آفر کریں پرائمٹائزیشن کے لیے تو یہ جو ساری ٹیمپلیٹ بن رہی ہے اس کا اثر ان پہ بھی ہوگا ان دونوں آر ایل ان جی کے پروجیکٹس پہ تیرہ سو میگا وارٹ کے قریب ہے یہ جی جی بارہ بارہ سو میگا وارٹ کے دو پروجیکٹس ہیں جی چھبیس سو میگا وارٹ تقریباً چھبیس سو میگا وارٹ بنے گا جی جی وہ بھی بالکل اس کا بھی جو اوریجنلی تقریباً سولہ پسنٹ آئے رہا تھا وہ ہم کم کر کے بارہ پسنٹ کریں گے اس کا آبیسلی امپیکٹ یہ آئے گا کہ جو بھی انویسٹرز ہیں اس کی جو ویلیویشن ہے وہ اکورڈنگلی کریں گے تو وہ پریویڈیزیشن کمیشن اور ان کے ایڈوائزرز کے ساتھ میری بات چل رہی ہے اور انشاءاللہ ہم اس کا جو بھی اپ فرنٹ قیمت میں کمی آئے گی وہ ہمیں ایکسپٹیبل ہوگی کیونکہ آگے جاتے ہوئے وہ بیجلی کی قیمت کیونکہ کم ہوگی اور ہمارا مقصد اور گورنمنٹ کی پولیسی یہ ہے کہ تیریف کم کرنا ہے تو ہمارے خیال سے یہ اچھا انویسٹمنٹ ہے اس پروگرام میں کہ ہم اوورال بجلی کی قیمت کم کریں اور میں یہ اسیوم کر رہا ہوں کہ اور بھی جتنے پاور پروجیکس ہیں جب یہ ایک سٹینڈر بن جائے گا آئی پی پیس کے ساتھ پبلک شیکٹر کے ہمارے جو اس وقت جو یہ پاور پلانٹس ہیں تو یہ دوسرے جو ہمارے پاور پلانٹس ہیں اس میں بھی انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک یونیورسل ٹیریف ہوگا جو کہ ہمیں اپنے تمام جنریشن میں دینا ہوگا جی انشاءاللہ شہزا صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ جو ہماری لوسز ہیں یعنی کہ جو انیفیشنسیز ہیں جو کرپشن ہے جو کہ تیس فیصد کے قریب ہے تیس پیتیس فیصد ہے ہمارے پورے نظام کا جو کہ یہ ڈسکوز سے ریلیٹڈ معاملات ہیں جو کہ ریفارم ہونی ہیں لائن لوسز دنیا میں آٹھ نو پرسنٹ ہوتے ہیں ہمارے ہاں بیس پرسنٹ ہوتے ہیں ہمارے ہاں جو ہے یہ بل پیمنٹس نہیں کرتے لوگ وہ جو ایریرز ہیں وہ دس پرسنٹ کے قریب ہیں دوسری ہماری انیفیشنسیز ہیں آبیسلی کرپشن بھی ہے یہ دو سال میں مجھے سب سے زیادہ یہ کہنا ہے اور میں نے پرائیم نیسٹر سے بھی کہا تھا کہ یہ سب سے بڑا فیلیر ہے حکومت کا کہ یہ سیکٹر ریفارم نہیں ہوا ابھی آپ کے اس جو ماشاءاللہ بڑا خوبصورت بڑا زبردست یہ پلان آپ نے جو روڈ بیپ بنایا ہے یہ بالکل زبردست ہے اس کے اندر اس کا ذکر تو ہے لیکن ذکر تو کئی بار ہوا ہے یہ کیسے ایڈریس ہونے جا رہا ہے یعنی کہ آپ ہمیں تینجیبل چیزیں بتائیں جو کہ اب ہونے والی ہیں اس میں جی اگر آپ دیکھیں جو ہمارے ریفارم ایجنڈا کے چار پیلرز ہیں پتہ نہیں وہ ناظرین کو آپ دکھا سکتے ہیں دکھا رہے ہیں جی اب ریفارم ایجنڈا والا سلائیڈ جو تھا جی جی تو جی اگر وہ ہے تو اس میں اگر آپ پبلک پاور انٹیٹیز والا دیکھیں تو ڈسکوز کے سپیسیفک ہمارے سٹیپس اس میں ہم نے ایڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں اس کا جیسے آپ نے بالکل بجا فرمایا کہتے ہیں انگریز میں اور وہ ہے ڈسکوز کی پرفارمنس ڈسکوز کا گورننس گورننس ہمیں امپروو کرنی ہے اچھی منجمنٹ اچھے بورڈ او ڈیریکٹرز تاکہ یہ ان انٹیٹیز کو یہ سارے بزنسز ہیں ان کو ٹھیک طریقے سے اگر آپ نہیں چلائیں گے تو لوسز یہ بڑھیں گے لوسز بڑھیں گے تو پھر پرفارمنس خراب ہوگی تو اس کے لیے ایک پورا ریفارم کا پروسس جو گورننس اور منجمنٹ اپروومنٹ کے لحاظ سے کوئی پچیس یا تیس سٹیپس ہیں وہ ہم ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں وہ ڈیٹیلز خیر ابھی وہ ٹائم نہیں ہے ٹائم لائن ہے اس کی ٹائم لائن تیہ ہے بلکل بہت سخت ٹائم لائن کے ساتھ چلی ہوئی ہے اور اس پہ ہم ہمارے کیابنٹ کمیٹیون ان انرجی ہے اس کے چیئرمن ہیں وہ ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں منسٹر ہیں ہمارے عمر عیوب صاحب وہ لگے ہوئے ہیں سو بڑا سٹرونگ ہمارا کورنمنٹ کا اور پرائم منسٹر خود اب تک میں جب سے یہ پروسس شروع ہوئے میں چار دفعہ پرائم منسٹر کو اس کے اوپر ڈریفنگز دے چکا ہوں سو وہ خود بھی منٹر کر رہے ہیں اور عصد عمر صاحب بہت ہمارے ساتھ انوالوڈ ہیں سپورٹ دے رہے ہیں اور گائیڈ کر رہے ہیں سو ہم بطلب حکومت کا پورا فوکس اب ہمارا یہ ہے کہ یہ والا جو ہم نے ریفارم ایجنڈا بنایا ہے اس کو ایمپلیمنٹ کریں تو شہزا صاحب میں یہ اسیوم کر رہا ہوں کہ اس سب کا کلمنیشن یہ ہے کہ فائنلی ہم ہٹ کریں یعنی کہ جو ہمارے سرکولر ڈیٹس ہیں جب یہ سیکٹر ریفارم ہو پھر اس کے ساتھ جو ہمارے گیس کے معاملات ہیں وہ ہو جائے اور پھر ہماری او ایم سیز بغیرہ کے معاملات ہیں تاکہ یہ کہ جو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جو چوٹی کا جو سرتاج معاملہ ہے جو گردشی گردے تو یہ جو روڈ بیپ آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے وہ بھی آپ کے ذہن میں خاکا ہے کہ فائنلی ان کو کیسے ہمیں صاف کرنا ہے جی بالکل بل اس میں آپ وہ بھی دیکھیں گے جو پولیسی ایم ساری انسٹیوشنل ریگلیٹری ریفارم میں فنانشل منجمنٹ جو ہے پلان فور سرکلر ڈیٹ یہ ہمارا ایک ایجنڈر آئٹم ہے انسٹیوشنل یہ ہمارے ریفارم ایمپلیمنٹیشن پلان کا اس کے اوپر ہم بلکہ ہم نے فرائیڈے کو پرائم منسٹر کو اس پر بریفنگ دی ہے کہ ہم اس کا کس طریقے سے ان چیزوں کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں دیکھیں جی سرکلر ڈیٹ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے آبیسی لاؤسز اور بھینگی بجلی خریدنا اور سستی بیچنا بھی اور پورے پیسے کلیکٹ نہ کرنا یہ اس کا سورٹو ایک سمری ہے آپ سمجھ لیں تو اس کو اٹیک کرنے کے لیے ہم نے کوئی آٹ یا دس ایکشنز ایڈنٹیفائی کی ہیں جو انشاءاللہ ہم اگلے مہینوں میں بایدہو یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں یہ ریفارم ایجنڈر ہم نے ایمپلیمنٹ کرنا شروع کر دینا ہے فلی ہم نے اپنے آپ کو ڈیسمبر کا ٹائم فریم دیا ہے کہ جب تک یہ سارے ہمارے جو بیس یا تیس آئیٹمز ہیں اس کے اوپر فل فلیج کام شروع ہو جائے ناؤ اس کے ریزلٹس آنے میں جیسے میں آپ کو شاید پہلے بھی میں نے ارز کیا تھا یہ کوئی کسی کوئی جادو کی چھڑی کسی کے پاس نہیں ہے کہ جی یہ آئیں آپ ایمپلیمنٹ کریں اور جناب ایک سال میں جو ہے سب کوئی ٹھیک ہو جائے گا انفورچنیٹلی ریالیٹی یہ ریالیٹی یہ ہے کہ اس میں ٹائم لگے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک لانگ ٹرم ویو گورنمنٹ بھی لے رہی ہے ہم فلی کمیٹمنٹ کے ساتھ اور فل سپیڈ کے ساتھ اس پہ کام کریں گے امید ہے کہ we expect کہ جی جو لاؤسز اس وقت ہمارے چل رہے ہیں اور جیسے آپ نے بتایا ٹوٹل لاؤسز دقریباً بیس ایکیس پسنٹ کے قریب جاتے ہیں ان کو ہم لے کر آئیں نیچے کوئی اس میں میں سمجھتا ہوں پانچ سے سات سال لگ سکتے ہیں لیکن ہم اس کو از ای لانگ ٹرم ریفارم ایجنڈا پورے سختی کے ساتھ امپلیمنٹ کرنا شروع کر رہے ہیں تینکیو سو مچ اور آپ سے ہم پوچھتے رہیں گے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے تینکیو سو مچ روڈ میپ شیئر کیا جو پاور سیکٹر ریفارم ہونا ہے پاکستان کیا اس میں شکت کا سب سے بڑا مسئلہ شہزاد سید قاسم جو کہ اس پورے معاملے کو وزیراعظم کی طرف سے لیٹ کر رہے ہیں انٹرنیشل ایکسپرٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود تھے وزیراعظم کے معاملے کو سوسیز موسیقی